ہاں تو گائیز یہاں پہ ہے ریڈ می نوٹ 11T 5G پریویس والے ویڈیو میں ہم نے اس کی دکھائی تھی آپ کو پب جی کی پرفارمنس جس کو آپ لوگ نے کافی ادھا پریز بھی یہ تھا کہ بھئی ہے اس کی 90 فیس بھی لے کر کے آئیے نا تو چلیے بھئی ہے آپ کے یہی یہاں پہ دیمانڈ پہ 90 فیس والی ویڈیو بھی لے کر کے آ چکے ہیں یہاں پہ ہم 90 فیس دکھائیں گے لیکن اس کے ساتھ جات میں بھی یہ ریل می ایٹ ایس بھی ہے تو ہم سوچ رہے تھے کہ اگر آپ لوگ بولیں گے تو اس کا بھی یہاں پہ کمپیزن ویڈیو فل کمپیزن ویڈیو لے کر کے آ جائیں گے سپیڈ ٹیس وغیر سے بات نہیں چلی گی یہاں پہ فل کمپیزن ہی آنے والا ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ لوگ بولو گے تو ہم لوگ یہاں پہ لے کر کے آ جائیں گے جہاں پہ اس کی گیمنگ کی پرفارمنس کو بھی کمپیزن کر دیا جائے گا لیکن اسے پہلے ایک چیز آپ کو بتا دوں یہاں پہ test sampling rate دیکھا آپ سکتے ہیں یہاں پہ اب یہ ریڈمی کے ڈیوائز کا test sampling rate زیادہ ہے یہ میں نے پریویس والے ویڈیو میں بھی آپ لوگ کو بتا دی تھا اور ساتھ ہی ساتھ میں اگر ہم N2 Benchmark کی بات کر لیں تو N2 Benchmark میں اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ آپ کو N2 Benchmark کافی بڑیاں دیکھنے کو ملتا ہے ریڈمی کے ڈیوائز میں جہاں پہ 3,90,000 یہ ایکچول پروسیسر ہے جو کی 400 تک کی جا سکتا ہے لیکن یہاں پہ یہ لوگ 390 تک کی achieve کر رہا ہے اور گیگ بینچ یہ رہا سی پیو ثورتنگ یہ رہا تو یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد میں اب آتی یہ بات performance کی N90FPS تو چلیے وہ بھی آپ کو دکھا جاتا ہوں سب سے پہلے ہم لوگ یہاں پہ TDM کا game دکھا رہا ہوں اور ہاں میں ایک چیز بتا دوں شروعات میں ہی یہ 490Hz کی display کے ساتھ میں آتا ہے تو یہاں پہ 90FPS یہاں پہ دیکھنے کو ملے گا آپ کو تو ہم نے یہاں پہ GFX tool لگا کے اس کو لگایا ہوا ہے اگر آپ بولیں گے تو میں بتا دوں گا کون سا GFX tool میں یوز کر رہا ہوں اور ساتھی ساتھ میں گئیز یہاں پہ TDM کی performance کو فون کی ریل performance سے ججمت کریے گا ایکچول میں TDM enemy کم ہوتے ہیں تو یہاں پہ زیادہ better performance آتی ہے لیکن جب ہم game میں اترتے ہیں تو اس کی performance الگ ہے تو یہ game میں بھی اتنے ہیں تو تھوڑا سا ویٹ کریے TDM والا پہلے دیکھ لیجئے game بڑیاں ہے مزہ آئے گی اور ساتھ میں FPS پہ نظر بنا کے رکھیے گا یہاں پہ FPS کافی بڑیاں مل رہا ہے 90FPS ہمیں GFX tool کی مزہ سے لگایا ہوا ہے تو پہلے TDM کا match دیکھیں اس کے بعد main game بھی آپ کو دکھائیں گے تو اس کا بھی ویٹ ضرور کری گا چلیئے چلیئے سو گئیس یہ تھا اس کی performance آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ 75FPS تکی آرام سے achieve کر رہا تھا جب آپ enemy کو مار رہے تھے اور جب بہت زیادہ پرو پلیئر لوگ کے ساتھ آپ کھیلوگے تب بھی آپ کو 60FPS کی اوپر ہی ہے یہاں پہ TDM وغیر میں دے دے گا لیکن جب آپ game کی performance میں جاؤ گے جب آپ game کے اندر جاؤ گے جیسے irangle کے map وغیر میں تو کیا performance ملے گی وہ چلیئے میں آپ کو دکھا جاتا ہوں تو چلیئے وہ اب سیدھے آپ کو دکھاتا ہوں اسی کی طرف اور ہاں سب سے پہلے دیکھیں جب ہم plane کے اندر ہوتے تو بھئی یہاں پہ کیا FPS دیکھنے کو ملتا ہے یہ clearly آپ کے سامنے visible ہے 86FPS کے آس پاس میں آرہا ہے بہت ہی آرام سے اور جب ہم jump کریں گے تو یہاں پہ چیزیں بدلتی ہیں کی بکاوز وہاں پہ سکرین پہ کافی کچھ ہو رہا ہوتا ہے دیکھ آپ سکتے ہیں کافی ساری چیزیں دیکھ رہی ہوتی تو جس کی وجہ سے FPS گرنے کے چانسز ہیں اور جتنا زیادہ نزدیک پہنچیں گے اتنا ہی زیادہ گرے گا لیکن یہ نیا یہ پتہ نہیں کیا یہ island type کا تھا اس پہ کودنے کی کوشش کری مجھے نہیں پتا بہت دنوں سے میں نے PUBG نہیں کھلا تھا لیکن یہ نیا اپگریڈ آئے تھا تو اس سمیں تو بھی یہ کافی یہ نیچے چلا گیا تھا جب ہم island پہ کود رہے تھے لیکن island miss جب ہوا تو نیچے آئے تو یہاں پہ ٹھیک ٹک FPS دے رہا تھا ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں 67 FPS پہ ہم یہاں پہ زمین پہ لینڈ کی ہیں ابھی زمین بھی نہیں ہے کسی کا چھت ہے بھائی پتہ نہیں مارے گا وہ چلو خیر یہاں پہ جب ہم enemy کو kill کرتے ہیں یہاں پہ یہ enemy نہیں ہے سب سب کے ذب بوٹ ہے لیکن ابھی آپ کو دکھاؤں گا جب enemy بھی enemy بھی enemy بھی ملے گا ٹھیک ہے enemy بھی ملے گا تب دکھاؤں گا آپ کو یہاں پہ یہ کیول ہو کیول بوٹ ہے بوٹ کو مارچے وقت بھی ہمارے ہیں یہاں پہ 58 FPS کے آس پاس تو آپ دیکھ رہے ہیں بھائی یہاں پہ جب بوٹ کو مار رہے ہیں تب ایسے FPS آ رہے ہیں سکرین پہ تو آپ دیکھ سکتے کافی ہے تب فاسٹ ہو رہی ہوتی سکرین ریپریش اور آپ نے دیکھا 60 FPS کے آس پاس میں ہی آ رہا تھا دیکھئے گاڑی بھی چلتے چلتے جب اگر enemy کو مار ہوگے تب آپ دیکھئے 40 FPS کے آس پاس بھی چلا گیا تھا یہ this is the matter of concern آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھئے یہاں پہ اگین یہ جو بھی جن لوگوں میں ابھی مار رہا ہوں یہ سب کے سب باٹ ہے ٹھیک ہے یہاں پہ باٹ کے آس پاس میں ہم یہاں پہ گھوم رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ کیا سینگ چل رہا ہے اس کا یہ تو بھی باٹ کی بات اب جب enemy آ رہے تو کیا ہوتا ہے جب enemy آئے ہیں ہمارے پاس میں یہاں پہ یہ real enemies ہیں یہ باٹ نہیں ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھئے یہ 50 FPS کے آس پاس میں گیا تھا میں نے کہا بیا کوت کے گاڑی فور دی جائے اور کوت کے ہم نے گاڑی فوری تو آپ نے دیکھئے بھی یہ 48 FPS 49 FPS ٹھیک ہے 45 FPS بھی گیا ہے اور یہاں پہ جب ہم نے enemy کو کل کیا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے 45 FPS سکھی گیا ہے تو یہ کافی ادھا concern کی بات تھی بکاوز یہاں پہ جب enemy real ملیں گے تو آپ کے frame drops شای سے ہوں اور پو بھی 50 FPS کے نیچے تک کی جائیں گے لیکن اس phone کے لئے اس price point پہ کافی ادھا صحیح ہے اور اسی لئے انہوں نے ultra کا frame rate default دیا ہوا ہے تو this is the reason behind it تو میرے حساب سے بھائی جب آپ game کھیلیں گے تو بہت زیادہ expect مت کریے گا 50 FPS کے آس پاس آپ expect سکتے ہیں اور نارملی جب اتنے زیادہ enemies نہیں رہیں گے ٹھہاں ٹی ڈی ایم میں کافی بڑیاں یہ چل رہا ہے تو ٹی ڈی ایم کے لئے کافی ادھا بڑیاں ہیں پسند آئی تو پلیز لائک کریے گا چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریے گا اور بیل ایکن کو ہٹ کرنا بھولیے گا نہیں تو گائیز this was it thank you